دوستو آج کی اس لائف اسٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریسلنگ کی دنیا کے سب سے فیمس ریسلرز میں سے ایک در راک کے بارے میں یا آپ انہیں ڈوین جانسن بھی کہہ سکتے ہیں در راک ایک فیمس ریسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ون آف دہ ہائیسٹ پیڈ ایکٹر بھی ہیں اگر آپ ان کی لائف اسٹائل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو در راک پسند ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کر دو اگر آپ دل سے در راک کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو در راک کا ریل نیم ہے ڈوین جانسن اور ان کا رنگ نیم ہے در راک اور ان کا نک نیم ہے راکی راک کا جنم دو مائے 1972 کو کیلیفورنیا یو ایس میں ہوا اور دوہزار بیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 48 یئرز در راک این آئے فیملی کے ممبر ہیں جس فیملی نے بہت سارے ریسلرز نے جنم لیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ رومن رینز بھی این آئے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں راک کو بچپن میں ریسلنگ میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں تھا وہ تو بڑے ہو کر ایک فوٹبالر بننا چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا راک نے اپنی اسکولنگ رچمنڈ روڈ پرائیمری اسکول سے کی اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف میامی میں ایڈمیشن لی کرمنالوجی اور فیزیولوجی پڑھنے کے لیے راک پیشے سے ایک ایکٹر ریسلر فلم پروڈیسر اور بزنس مین ہے اب چلیے دوستو بات کرتے ہیں در راک کے کیریئر کی در راک نے اپنی کالج سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سال تک ریسلنگ کی ٹریننگ لی پروفیشنل ریسلر بننے کے لیے ٹریننگ لینے کے بعد 1996 میں راک نے WWF کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا اور انہوں نے 4 نومبر 1996 کو اپنا پہلا پروفیشنل ریسلنگ میچ کھیلا اس کے بعد راک نے اپنا دوسرا میچ 17 نومبر 1969 کو سروائیور سیریز میں کھیلا اور اس میچ میں انہوں نے کرسٹ اور گولڈ ڈسٹ کو ہرائیا اس کے بعد 13 فروری 1997 کو منڈے نائٹ کے کامپیٹیشن میں راک نے ٹرپل ایچ کو ہرا کر ریسلنگ کی دنیا میں اپنی ایک پہچان بنا لی اور یہاں سے راک کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا آگسٹ 1997 میں راک نے ایک ٹیگ ٹیم بنائی جس کا نام تھا نیشن آف ڈومینیشن اور اس کے بعد راک نے 2000 کا رویل رمبل چیمپینشپ بھی جیتا آپ کو بتا دیں کہ راک نے قریب قریب 8 بار WWE چیمپینشپ دو بار ورل چیمپینشپ دو بار انٹر کانٹینینٹل چیمپینشپ اور پانچ بار WWF ٹیگ ٹیم چیمپینشپ جیتی ہے 1996 سے لے کر 2004 تک راک نے فل ٹائم ریسلنگ کی اور دنیا کے امیر ترین ریسلر بن گئے لیکن 2004 کے بعد انہوں نے ریسلنگ پار ٹائم کر دی 2004 کے بعد راک نے ہالیوڈ میں ایکٹنگ کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے 2002 میں The Scorpion King مووی میں لیڈ رول پلے کیا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مووی کے لیے راک کو 5.5 ملین ڈالرز پے کیے گئے تھے جو اس وقت کی ہائیسٹ پیڈ سیلری تھی ان ایکٹرز کی جو پہلی بار ایکٹنگ کر رہے تھے راک نے اپنے کیریئر میں کئی ساری سپر ایڈ موویز دی ہیں جن کے نام ہیں دممی ریٹنز، جمان جی، فاسٹ اینڈ فیوریس، بے ووچ اور ریم پیج دوستو آپ کو راک کی کون سی مووی پسند ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور راک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راک کے ایوارڈز کے بارے میں راک کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اور ان کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں راک کی فیملی سے راک کے فادر کا نام ہے راکی جانسن راک کی ماں کا نام ہے ایتا جانسن راک کی بہن کا نام ہے وینڈاو بولز راک کے بھائی کا نام ہے کارٹس بولز راک کی ایک وائف کا نام ہے لارین ہاشین اور دوسری وائف کا نام ہے ڈینی گریشیا راک کی تین بیٹیاں ہیں جن کے نام ہے ایلیکزینڈرا جانسن جیسمن جانسن اور جیا جانسن اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں دا راک کی انکم کی راک ایک مووی کرنے کے 21 ملین ڈالرز چارج کرتے ہیں اور یہ روپیز میں لگ بھگ 120 کروڑ روپے تک ہوتے ہیں راک کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے اور ان کے اپنے بزنسز سے آتی ہے اس کے علاوہ راک کے پاس 52 ملین ڈالر کی پروپرٹیز بھی ہیں ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راک کی نیٹ ورث کی راک کی نیٹ ورث ہے 320 ملین ڈالرز اور یہ روپیز میں لگ بھگ 2500 کروڑ روپے ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راک کے ہاؤس کی راک کے پاس جورجیا میں ایک شاندار محل جیسا گھر ہے جس کی پروپرٹیز ہے 9.2 ملین ڈالرز اور یہ روپیز میں 60 کروڑ روپے تک ہوتی ہے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راک کی کارڈز کلیکشن کے بارے میں راک کے پاس ایک لیمباؤگینی ہورا کین ہے جس کی پروپرٹیز ہے 261,000 ڈالرز راک کے پاس ایک کیڑیلیک اسکیلیٹ بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 93,000 ڈالرز راک کے پاس ایک رینجور سپورٹس بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 60,000 ڈالرز راک کے پاس ایک فورڈ مسٹینگ بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 50,000 ڈالرز راک کے پاس ایک فورڈ F-150 بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 35,000 ڈالرز راک کے پاس ایک BMW i8 بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 50,000 ڈالرز راک کے پاس ایک رولز رویس ریت بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 30,000 ڈالرز راک کے پاس ایک لفراری اپریٹا بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 10,000,000 ڈالرز راک کے پاس ایک پیگینی ہوا رہا بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 1.4 ملین ڈالرز راک کے پاس اپنا ایک پرائیوٹ ہیلیکاپٹر بھی ہے جس کی پروپرٹیز ہے 30,000,000 ڈالرز تو یہ تھی در راک کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ راک کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاو نیکسٹ ویڈیو کس ریسلر پر چاہتے ہیں آپ موسیقی